ہمیں کبھی بھی اس بات پر خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے پینک میں نہیں آنا چاہیے کہ بھائی بھارت کے اور سعودی عرب کے تعلقات بڑے بہتر ہو رہے ہیں وہ بہتر ہونے دیں ابھی جو شہباز شریف صاحب دورہ کر رہے ہیں سعودی عربیہ کا پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں بڑے بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور سعودی عرب اس وقت جو ہماری اقتصادی معاشی صورتحال ہے اس میں سعودی عرب ہماری بڑی مدد کر سکتا ہے سعودی عرب کے دورے کے بعد پاکستان کے وزیر آزم چین کے در پر پہنچ جائیں گے پاکستان کے آردی قصدی پاکستان سرکار کو دردر بھٹکنے پر مدیور کر رہی پاکستانی ایسپرٹ کا کہنا ہے بھارت اور سعودی کے رشتے بھڑے ہی بہت اچھے ہو پاکستان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں سعودی عرب کئی برسوں سے ہماری مدد کرتا آ رہا ہے اور ابھی بھی کھالی ہاتھ نہیں بھیجے گا سعودی عرب پاکستان کے ایسے حالت کے سمیں مدد ضرور کرے گا شہباز شریف صاحب دورہ کر رہے ہیں سعودی عربیہ کا تو وہ یہی ہے نا وہی جو باتوں دن کی تھی کہ وہ سرمایہ کاری سعودی عربیہ نے جو کرنی تھی پاکستان میں وہ فائنلائز ہو رہی ہے اور اس کے بعد وہ آتے ہی یعنی یہاں سے اگر اٹھائیس تاریخ کو شروع ہوتا ہے جمعہ کے روز تو اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی تاریخ ہو تو چائنہ کا دورہ بن رہا ہے تو وہ چائنہ ہوں گے یا چائنہ پہنچیں گے یہ رستے میں ہوگا چائنہ کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے باقاعدہ ریاست پاکستان سے کہ ہم آپ کے ساتھ کیونکہ کل بھی میں نے بات کی تھی کہ وہ بار باری پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کوئی عدم استقام تو نہیں ہے کہ ہم کسی حکومت سے بات کرنے وہ فوراں نہیں فارک ہو جائے اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ دورہ رہتا ہے شہباز شریف صاحب کا یا نہیں رہتا وہ دورہ برقرار رہتا ہے چائنہ کا کیونکہ وہ اسٹیڈی جک اس کا لنک ہے سعودی عرب کے دورے کے ساتھ سعودی عرب کی جو انویسمنٹ آئے گی ریفائنری کے لیے اس کی کنسٹرکشن وہ چائنہ چائنہ کرے گا اچھا تو یہ اب امپورٹنٹ بات ہے کہ اس میں یہ پورا جو ریجن اور پھر سعودی عرب کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ریشن آئل والا بھی چل رہا ہے وہ بھی بات چل رہی ہے چھے سو عرب کے ٹیکس نہیں لگانے کی بات کر دیئی آئی ایم اف نے ایک اور مطالبہ آگئے دو مور چھے سو عرب کے اور ٹیکس لگاؤ اس پہ حکومت کہہ رہی ہے کہ بھی ہم لگا نہیں سکتے اس آگڈار صاحب کا جو دورہ ہے وہ کوئی خاص کام اب نہیں رہا ان کی کوئی منقاتیں وغیرہ ہائی لیول پہ نہیں ہو سکیں آئی ایم اف کے دورے اتمنان کی بات ہے کہ ہمارے وزیراعظم سعودی عرب میں ہیں اور وہاں پہ ایک انویسمنٹ انٹرناشنل انویسمنٹ کانفرنس ہو رہی ہے وہ اٹینڈ کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ضروری تھا کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ جس نویت کے ہمارے تعلقات ہیں اور جو ہمارے لیگ بینیفیشل ریلیشنشپ ہے اس کو دوبارہ ٹراجیکٹری بھی لانا بڑا ضروری ہے گو کہ شہباز شریف صاحب نے جب ٹیک آور کیا ہے از وزیراعظم تو ان کا پہلا دورہ ہی سعودی عرب میں تھا اور اس وقت بھی بڑے اچھی وہاں ان کی ملاقاتیں ہوئیں لیکن یہ دورہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کانٹیکس میں امپورٹنٹ ہے کہ جو سعودی عرب کی جو انٹینشنز ہیں ویزاوی پاکستانوں کو میٹریلائز کیا جائے اور سعودی عرب جو ہمارا بڑا زبردست برادر ملک ہے اور اس کو کسی اس نے ہمیشہ پاکستان کے مشکل حالات میں وقت میں ہماری مدد بھی کی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو تعلق ہے جو بڑا زبردست ہے اس کو ہم آگے کی طرف لے کر جائیں گے ہمیں اس بات کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ جی محمد بن سلمان چودہ نویمبر کو بھارت کے ایک روزہ دورے پہ جائیں گے اور وہاں آبیسلی پرائم منسٹر موڈی ان کا استقبال کریں گے پھر وہاں سے وہ انڈونیشیا چلے جائیں گے پرائم منسٹر موڈی بھی اور محمد بن سلمان بھی وہاں پہ چونکہ جی ٹوینٹی گروپ آف ٹوینٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے سعودی عرب بھی اس کا میمبر ہے بھارت بھی ہے ہم نہیں پاکستان نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت تھی چونکہ دونوں نے تو انڈونیشیا میں ملنے ہی تھا تو اس وزٹ کی کیا ضرورت تھی میں سماجھتا ہوں کہ وزٹ کی ان کے لیے تو ضرورت تھی ایک سمبالک اہمیت ہوتی ہے سائی لائن پہ انڈونیشیا میں میٹنگ تو ہو سکتی تھی لیکن اگر وہاں پہ رک رہے ہیں پاکستان میں اپنے بھارت میں تو پھر ایک سمبالک ایمپورٹنس تو ہے کہ سعودی عربیہ بھارت کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی zero sum game ہو رہی ہے سعودی عرب اگر بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر رہا ہے تو پاکستان کے لیے کوئی مواقع نہیں ہے پاکستان اور سعودی عرب کی جو تعلقات ہیں بڑے پرانے ہیں پرانے ہیں درینہ ہیں اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں اور ہمیں کبھی بھی اس بات پر خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے پینک میں نہیں آنا چاہیے کہ بھائی بھارت کے اور سعودی عرب کے تعلقات بڑے بہتر ہو رہے ہیں آہ وہ بہتر ہونے دیں لیکن so long as ان تعلقات کا ہمارے آہ ہمارے انٹرسٹ بھی کوئی براہ راست براہ راست اثر نہیں پڑتا تو ہمیں اپنے تعلقات پر فوکس کرنا چاہیے ہمارا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے تعلقات پر تو فوکس نہیں کرتے اور دوسروں کے تعلقات میں وریڈ رہتے ہیں سوال یہ ہے دوستو کہ ہم نے کیا کیا اور یا کیا نہیں کیا جس کی وجہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جس مقام پہ ہونے چاہیے وہ اس مقام پہ نہیں ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں بڑے بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور سعودی عرب اس وقت جو ہماری اقتصادی معاشی صورتحال ہے اس میں سعودی عرب ہماری بڑی مدد کر سکتا ہے ویڈیو کو انتے تک دیکھنے کے لیے دھنیواد ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں